دوستو آج کے ٹائمنگ میں اگر آپ کو ایک اچھا لیڈر بننا ہے یا ایک آپ کو اچھا مینیزر بننا ہے یا آپ کو ایک اچھا ٹرینر بننا ہے تو آپ کے پاس میں کچھ ایسی یونک کوالیٹیز کا ہونا بہت ضروری ہے جن کے ذریعے آپ ایک اچھا ٹرینر ایک اچھا لیڈر ایک اچھا مینیزر آپ بن سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم انہی قوالیٹیز کے اوپر بات کریں گے کہ اگر آپ کو ایک اچھا لیڈر آپ کو ایک اچھا مینیزر ہے آپ کو ایک اچھا ٹرینر بننا ہے تو کونسی قوالیٹیز ہے جن کا ہونا آپ کے پاس میں بہت ضروری ہے نمشکار دوستو میں سوند گسائی آپ کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ڈاٹ نیٹ انسوٹس میں اور فرنس آج کی ویڈیوز میں ہم جاننے والے ہیں 5 ایسی قوالیٹیز کے بارے میں جو کی ایک مینیزر ایک لیڈر اور ایک ٹرینر کے پاس میں ہونی بہت ضروری ہے تو چلی دوستو آگے بڑھتے ہیں ویڈیوز میں اور جانتے ہیں یہ کونسی 5 ایسی قوالیٹیز ہیں جو آپ کے پاس میں ایک لیڈر ٹرینر یا مینیزر بننے کے لیے ہونی بہت ضروری ہے جی ہاں دوستو اچھا ٹرینر بننا ہے یا اچھا لیڈر یا اچھا مینیزر کسی بھی سیکٹر میں اگر آپ کو اچھا کام کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس میں کچھ یونک قوالیٹیز کا ہونا بہت ضروری ہے جن میں سے پہلی قوالیٹی ہے دوستو آپ کے پاس میں کومنیکیشن سکلز جی ہاں دوستو اگر آپ ایک اچھا لیڈر یا اچھا ٹرینر یا اچھا مینیزر آپ بننا چاہتے ہو تو آپ کے پاس میں سب سے پہلی قوالیٹی ہے کہ اچھی کومنیکیشن سکلز کا ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کے پاس میں اچھی communication skills ہے تو آپ اس skills کے ذریعے آپ کسی کو بھی اچھے سے آپ handle کر سکتے ہو اچھی presentation یا اچھا effectiveness آپ ان کو دکھا سکتے ہو اور جس کے ذریعے آپ ایک اچھا impact آپ کسی کے اوپر بھی آپ چھوڑتے ہو تو دوستو اگر آپ کو ایک اچھا manager بننا ہے ایک اچھا leader بننا ہے ایک اچھا trainer بننا ہے تو آپ کو سب سے پہلے اپنی communication skills کے اوپر دھیان دینا ہوگا جہاں پہ کہ آپ کی انگلیس یا ہندی دونوں ہی اچھی communicate way میں آپ کر سکیں تو آپ ایک اچھا leader ایک اچھا manager یا اچھا trainer آپ بن سکتے ہیں اور آپ اپنی اس field میں کافی success آپ ہو سکتے ہیں چلے دوستو آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں number two skills اگر آپ ایک اچھا leader یا اچھا trainer اگر آپ بننا چاہتے ہیں تو آپ کی کونسی second ایسی skills ہے جو آپ کے پاس میں ہونی بہت ضروری ہے تو یہ دوستو آپ کی active listening جی ہاں دوستو ایک اچھا leader بننے کے لیے ایک اچھا manager بننے کے لیے active listening کا ہونا بہت ضروری ہے آپ کو سننے کی عادت ڈالنی ہوگی سانسیات میں active listening آپ کو رکھنی پڑے گی کہ کب کون لوگ کس طریقے سے آپ کے بارے میں بول رہے ہیں آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا دوسروں کو سننا ایسے نہیں کہ آپ ایک manager ہیں ایک leader ہیں ایک trainer ہیں تو ہمیزہ آپ ہی کو بولتے رہنا ہے آپ ہی کو بولنا ہے نہیں ایک trainer وہی ہے اچھا ایک اچھا leader وہی ہے ایک اچھا manager وہی ہے جو دوسروں کو بھی سنیں کتنی ہی بار دوستو ہمیں بولنے کی ضرورتی نہیں ہوتی ہے ہم دوسروں کو سن کے ہی ہمارے پاس میں ایک شولیشن آ جاتا ہے کہ ہمیں وہاں پہ بولنا ہے یا نہیں بولنا ہے تو کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے زیادہ بولنے کی آپ سپ اپنی active listening کی habits کو build کیجئے اس skills کے اوپر کام کیجئے بہت help کرے گی آپ کو آپ کی in particular job post کے اوپر نمبر تھرڈ جو quality ہونی چاہیے دوستو آپ کے لئے آپ کے پاس اگر آپ ایک manager ایک leader یا ایک trainer اگر آپ بننا چاہتے ہیں تو وہ زیادہ ضروری ہے دوستو آپ کے پاس میں ایک commitment جی ہاں دوستو ایک leader کے لئے ایک manager کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے commitment اس کا commitment کافی valuable ہوتا ہے اس کے manager کے لئے ایک leader کے لئے کیونکہ جو team آپ کے ساتھ میں کام کر رہی ہے یا جن کے وہی آپ lead کر رہے ہو وہ آپ کے commitment پہ ہی آپ کی respect کرتے ہیں تو committed ہونا commitment والی skills کو اپنے اندر اچھے سے adopt کرنا یہ skills بہت ضروری ہے آج کل ایک manager اور ایک leader کے لئے آپ کی team آپ کا audience یا آپ کے لوگ آپ کو تب ہی support کریں گے جب آپ کے commitment برابر clear رہیں گے proper رہیں گے اور آپ اپنے commitment کے مطابق ہی کام کرتے ہو تو آپ کی team یا آپ کے لوگ آپ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں لیکن وہیں پہ اگر آپ کا commitment خراب ہوتا ہے آپ اچھے committed نہیں ہو تو آپ کی respect خراب ہونی ضرور ہو جائے گی تو اگر آپ ایک اچھا leader ایک اچھا trainer یا ایک اچھا manager بننا چاہتے ہو تو اپنی commitment کو اچھا رکھنا ہوگا آپ کو بڑھتے ہیں دوستو number 4 point کی طرف یہ number 4 پہ جو کونسی ایسی qualities ہے جو ایک اچھے manager کے لئے یا ایک اچھے trainer کے لئے یا ایک اچھے leader کے پاس میں ہونا بہت ضروری ہے بہت powerful quality ہے یہ ہے آپ کا motivation جی ہاں دوستو ایک اچھا leader وہی ہے جو اپنی team کو اچھے سے motivate کر سکتا ہے ایک اچھا manager وہی ہے جو اپنی team کو اچھے سے motivate کر سکتا ہے ایک اچھا trainer وہی ہے جو اپنے students کو اچھے سے motivate کر سکتا ہے ان کے اندر بسواز پیدا کر سکتا ہے کہ وہ یہ کر سکتے ہیں ان سے کوئی بھی impossible کو possible بل میں بدلنے کی qualities ہونی چاہیے اس type کا motivation label ایک leader کا ایک trainer کا یا ایک manager کا ہونا ضروری ہے ہر جگہ motivation جو lead کرتا ہے جو اس کی team ہے کیسے بھی circumstances ہیں کیسے بھی حالات ہیں ان سبھی حالاتوں میں اپنی team سے کیسے نپٹنا ہے کس طریقے سے اپنی team کو motivate کرنا ہے کہ وہ اس کو achieve کرے یہ ایک اچھے leader ایک اچھے manager کی ہی quality ہوتی ہے جس سے کی اس کی team win کرتی ہے اس کی team اس particular task کو achieve کرتی ہے حاصل کرتی ہے because of a motivational leader تو دوستو یہ quality کافی valuable ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک اچھا motivator یا اچھا leader یا اچھا manager بننا تو آپ کو motivation skills آپ کے پاس ہونی بہت ضروری ہے آپ اپنی team کو جتنا motivate کریں گے اسی motivation کے آدھار پہ آپ کی team آپ کے لئے perform کرے گی تو اچھا motivation اگر آپ اپنی team کو دیں گے تو آپ کی team آپ کے لئے بہت اچھا workout کر کے آپ کو دے گی آپ دیکھ سکتے ہیں real example ہمارے مہندر سنگھ دھونی جی ہمارے کتنے best captain ہے ابھی تو captain نہیں ہے وہ لیکن اس کے بہوزود بھی ہمارے current captain جو بھرات کو لی جی ہیں وہ اکثر ان کے پاس جا کے consult کرتے ہیں ان سے tips لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ work out کرتے ہیں تو اس میں وہ success پاتے ہیں ابھی بھی مدھونی جی کا motivation label ہے کتنا best ہے اور کتنے best way پہ کام کرتے ہیں سانسنات میں ہمارے prime minister ہمارے پردھان منتری جی مودی جی ان کا motivation اگر آپ دیکھیں تو کیا کہنا ہے اگر ان کی speeches کو سنتے ہیں تو میں تو جب ان کی سنتا ہوں مودی جی میرے فیبری لیڈر ہے اور میں بہت پسند کرتا ہوں میں بہت پیار کرتا ہوں سے میں کافی salute کرتا ہوں کہ وہ کس طرح کام کر رہے ہیں اور کیسے ان کا attitude دیکھنے لائق ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کا motivation جو دوسروں کے لئے پیڑھنا بن جاتا بڑھتے ہیں اپنے لوگوں سے اچھا کام کروانا ہے تو آپ team work coordination بہت اچھا ہونا چاہیے آپ کے پاس team work skills ہونی چاہیے آپ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے فرینڈز کسی بھی فیلڈ میں ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے ہیں آپ کی team اگر اچھی ہے تو آپ بہت کچھ اچھی کر سکتے ہیں بہت اچھا آپ کر سکتے ہیں تو آپ کو ایک team work ability بھی اپنے اندر generate کرنی ہوگی کہ کس طریقے سے اگر آپ ایک اچھا manager بننا چاہتے ہیں ایک اچھا leader بننا چاہتے ہیں تو team work کی کونسی ایسی skills ہے جس کیونکہ آپ کو اپنی team کو سکھانا ہوگا اپنی team کے ساتھ میں work out کرنا ہوگا اور team skills کے بہا پہ ہی لوگ آپ کے ساتھ میں connect رہے ہیں آپ ریسپیکٹ کریں ریگارڈ کریں اور آپ کو ریسپیکٹ دیں تو یہ qualities آپ کے اندر ہونی بہت ضروری ہے تو یہ تھی دوستو آپ کے لئے 5 ایسے skills جہاں پہ آپ چاہتے ہیں ایک اچھا manager بنے اچھا trainer بنے اچھا leader بننا چاہتے ہیں جیسے کی آج کی ریٹ میں ہر جگہ پہ ایک اچھے leaders کی ضرورت ہے اگر آپ کے پاس یہ extra skills ہیں تو آپ کے promotions کے یا آپ new responsibilities دینے کے chances سب سے زیادہ ہوتے ہیں تو ایک leadership quality اپنے اندر بیلڈ کیجئے بہت فائدہ آپ دے گی آپ کسی بھی job میں ہوں گے آپ کو زلدی سے leader بنا دیا جائے گا آپ lead کرنے کی qualities اگر آپ کے اندر ہیں تو آپ دوسروں کو lead کر سکتے ہیں دوسروں سے کام کرا سکتے ہیں جہاں پہ کی ایک الگ پہچان آپ کی الگ respect جو ہے وہ نکل کے آتی ہے تو آئی hope دوستو ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ اس ویڈیو کا جو سربیسز ہے وہ بھی وہاں پہ آپ کو ملے گی تو آپ اس ویب سائٹ کو ایک بار ضرور بیزیٹ کیجئے www.indianitexperts.com جہاں پہ آپ کو کافی کچھ ہماری اور سے ملنے والا ہے تو چلی دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگلی ویڈیو میں پھر آپ